اسلام علیکم ناظرین اور صاف دیجٹل کے ساتھ میں ہوں آمنو بجید پاکستان کے اہم شہر میں ایک آدھی چوڑ مسجد کے چندے کے ڈبے میں سے چندے کے پیسے چوری کر رہا تھا کہ حیران کن واقعہ پیش آیا جو ہی وہ چندے کے ڈبے سے پیسے نکال کر ڈبے کے پاس سے ہٹا تب ہی کس دردناک طریقے سے اس کی موت واقع ہو گئے مکمل تفصیلات آپ کو دکھائیں گے سی سی ٹی وی فٹیج پر آپ کو دکھائیں گے مگر تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف دیجٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود پل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی نہیں ناظرین سوشل میڈیا پر ایک آدھی چور کی ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد کے باہر موجود دو چندے کے ڈبے زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور ہر طرف سناٹ اچھایا ہے لوگ غالباً گھروں میں سو رہے ہیں اور تب ہی ایک شخص مسجد کی سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دیتا ہے ایک طویل کامت اور بھاری بھرکم شخص ہے جس نے ہاتھ میں ایک تنکا یا اس جیسی کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے وہ ڈبے کی طرف بڑے مشکوک طریقے سے بڑھتا ہے جس سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ چندے کے ڈبے کی جانب کسی غلط ارادے سے ہی آیا ہے وہ پاس آتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اور پھر کسی کو پاس نہ پا کر وہ اپنے تنکے نمہ اور زار سے پہلے تو ڈبے میں پیسے ڈالنے والے سراخ میں سے اس تنکے کو داخل کرتا ہے اور پھر اپنا موں ڈبے سے لگا کر ناجانے کیا کاروائی کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنا موں اوپر اٹھاتا ہے تب ہی ڈبے میں موجود پیسے ڈبے سے یوں نکلنے لگتے ہیں جیسے ان میں جان ہو یا وہ کسی مکناتیسی قوت کے زیرے اثر اوپر اٹھ رہے ہو ناظرین آپ اس ویڈیو میں اس آدھی چور کی یہ ساری کاروائی دیکھ رہے ہوں گے تاہم اس ویڈیو کا آخری اور دہشتناک حصہ جسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رسٹکشنز کی وجہ سے کارٹ دیا گیا ہے ہم آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے ناظرین یہ آدھی چور جوں ہی چوری کر کے مسجد کے ہاتھ سے باہر نکلتا ہے تب ہی مسجد کے باہر لگی موٹر جس کا کوئی حصہ یقین ان شارٹ ہے یا اس موٹر کو بجلی فرہام کرنے والی تار کہیں سے کٹی ہوئی ہے وہ چور جوں ہی باہر کا رخ کرتا ہے اس کو ایک دھکا لگتا ہے اور وہ سہارا لینے کے لیے موٹر کو پکڑتا ہے اور تب ہی اس کے جسم میں جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور وہ اس موٹر سے چپک جاتا ہے اسی اثنا میں اس کی جان نکل جاتی ہے سوشل میڈیا سارفین اس شخص کے جانے کو اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں تاہم ہم اپنے ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس شخص کی چوری کی ذمہ داری ریاست پر آئید ہوتی ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں جینا مشکل بلکہ ناممکن لگتا ہے یا پھر واقعی وہ اللہ پاک کا عذاب تھا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا پاکستان پائندہ بات موسیقی